جیسے آپ کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور جان بوچھ کر ڈیلیبریٹلی انسان جو ہے وہ روزے جیسی نعمت سے محروم رہے اور روزہ چھوڑ دے کیا وئی دین کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعالی صلی اللہ علیہ محمد وعالی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اطاف فرمائے اور اس سے ہم خوب مستفید ہوں اور اس سے اپنے لیے اللہ کی طرف سے برکتیں رحمتیں بخششیں حاصل کریں اور رمضان کا مہینہ جیسے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے تو ہم ایک عبادات کی بہار اور عبادات کا ایک ذوق و شوق ہمیں نظر آتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے افراد بھی نظر آتے ہیں کہ جو رمضان ان کے لیے ایک بڑا ایک تکلیف و دکت کا باعث ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں اور اپنے لیے اس کو بڑا ایک بوجھ سمجھتے ہیں یہ ان کی بد نصیبی ہے ہاں اس سے بہانے اور ہیلے کیا جاتے ہیں کہ فلاں مجبوری ہے فلاں عذر ہے حالانکہ کوئی ایسا عذر واقعتا نہیں بھی ہوتا یعنی بعض استثنائی صورتیں تو قرآن کریم نے خود بیان فرما دی نا کہ اگر تم پر یہی یہ کیفیات ہے تو تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم روزے کو چھوڑ دو مرض ہے سفر ہے دیگر اس طرح کی اگر کیفیت ہے کہ روزہ برقرار رکھنا مشکل ہے تو اس میں شریعت متحرہ نے اجازت دی لیکن روزہ اللہ رب العالمین کے لیے رکھا جا رہا ہے تو اللہ بہتر جاننے والا ہے ہم دنیا والوں کے سامنے اگر کوئی عذر پیش کر کے اپنے لیے ظاہری طور پر ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش بھی کر لیں تو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے کہ اس کا واقعتا عذر ہے یا نہیں ہے اور اگر عذر نہ ہو اور پھر ہم ایک دنیاوی طور حضور پر آسانی کے لیے اس سے ہم پیچھا چڑھانے کی کوشش کریں تو یقینا اللہ کی بارگا میں اس کا انتہا درجہ کا سنگین وہ عذاب ہے اللہ کی نالازگی ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث مبارک ہے نا حضور ممبر شریف کی تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہیں تو تینوں مرتبہ فرمائے کہ آمین آمین پوچھا گیا ہے یا رسول اللہ آج خلاف معمول آپ نے یہ عمل کیا اس کی وجہ کیا ہے تین بار فرمایا تو حضور نے فرمایا پہلی مرتبہ کے آہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے عرص کیا رسول اللہ حلاق ہو جائے نقصان میں ہے برباد ہو جائے وہ شخص کے جس کے سامنے آپ کا نام نام اس میں گرامی لیا جائے اور آپ پر درود نام لے جائے دوسری مرتبہ آہ عرص کیا کہ رسول اللہ حلاق ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بھڑاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت حاصل نہ کر پایا دوسری مرتبہ فرمایا آمین تیسری مرتبہ فرمایا کہ حلاق ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس سے فائدہ حاصل کر کے اس میں عبادات کی کسرت کر کے روزوں کا شبیداری کا اتمام کر کے اللہ سے اپنے لیے جنت حاصل نہ کر پایا اللہ حضور نے فرمایا کہ آمین یعنی دعا کرنے والے جبریل امین ہیں نوریوں کے سردار ہیں اور دعا پر آمین کے ذریعے مہر سب فرمانے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو وہ شخص جو فرضی طور پر بہانے بنا کر عذر بنا کر روزے سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا معاملہ کیا ہے یعنی حضور اس کے لیے دعا زرد فرما رہے کہ وہ نقصان میں ہیں وہ ہلاکت میں ہیں اور وہ خسارے میں وہ شخص ہے جو رمضان کا مہینہ تو پاتا ہے لیکن اللہ رب العالمین سے اپنے لئے جنت حاصل نہیں کر پاتا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ جسمانی طور پر بھی روزہ بے شمار فوائد کا حامل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری صحیح سے متعلق فرمایا قرآن کریم میں جہاں فرمایا کہ روزہ اگر تم بیماری میں ہو تو تمہارے لئے اجازت ہے اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اگر روزہ رکھو تو تمہارے لئے بہتر ہے یعنی تمہاری اگر بیماری ایسی ہے کہ تم روزہ رکھ سکتے ہو تو پھر روزہ رکھو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو روزہ کی برکت سے دفعہ فرما دے گا تمہیں شفا عطا فرما دے گا اس لئے فرمائیں کہ روزہ رکھو شفا پا جاؤ گے